موسیقی 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 اچھی خاصی کوئنٹیٹی کے اندر لوگوں کے پاس موجود تھے جنہوں نے یہاں پر اچھی انویسٹمنٹس کی تھی تو ان کے پاس ایک اپرچنیٹی آئی ہمیں امریکہ سے کچھ ایسی نیوز سننے کو ملی بلکہ پوری دنیا سے ایسی نیوز آئی کہ یہاں سے لوگوں نے ملینز آف دولارز بنائے تو اس کو دیکھ کر بہت سارے دوست جو ہے وہ انہوں نے بھی یہاں کارخ کیا اور شیبا اینو کے اندر انویسٹمنٹس کی لیکن ہوا یہ کہ شیبا اینو کوئن کا پرائز ایکچلی دوستو ملب ایک ٹائم پہ 2021 کے اکٹوبر کے اندر جو ہے وہ زبردست اس نے سرج لیا اور بہت ہی زیادہ اس کا پرائز جو ہے وہ اوپر چلا گیا زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ایٹ ایٹ تک اس کا پرائز ایکچلی پہنچا تھا تو وہاں سے یہ ہوا کہ اس وقت بھی کچھ دوستوں نے آ کر اس کو بائے کیا اس کے بعد احصہ احصہ کر کے جو ہے وہ پرائز نیچے بھی آیا جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہیں اور پھر احصہ احصہ بالکل نیچے سے نیچے ہی آتا رہا یہ وہ ٹائم تھا کہ جب شیب کے ساتھ ساتھ باقی کوئنز مردہ بٹکوائن ہو ایٹھرم ہو بی این بی ہو سولانہ ہو ایو ایکس ہو ٹرون ہو سارے کے سارے کوئنز جو ہیں ان کے پرائزز ڈاؤن آئے ٹھیک اور وہ ابھی بھی کسی حد تک ڈاؤن ہی چل رہے ہیں حال دو کہ کچھ کے پرائزز جو ہے وہ پھر نیو آل ٹائم ہائے بنانے پر بھی جو ہے وہ آ گئے لیکن شیبہ اینو اپنے آل ٹائم جو پریویس آل ٹائم ہائے تھا وہاں پر بھی نہیں پہنچ پایا تو یہاں پر شیبہ اینو کو لے کر اب جو بات چل رہی ہے کہ کیا ہم اس کو سیل کریں یا پھر ہم اس کو ہولڈ کریں اس کا پرائز کیا ابھی بھی وہاں پر جانے کا پوٹنچل رکھتا ہے یا پھر نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کیا پرڈکشنز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیبہ اینو سرج ٹو زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو فور فائیو تک صرف مطلب جو پریویس آل ٹائم ہائے ہے اس کے آدھے تک بھی پہنچ سکتا ہے یا نہیں تو یہاں پر کچھ پرڈکشنز ایسی ہیں کہ اینڈ آف دو ٹو تھوزن ٹوئنٹی فائیو اس کا پرائز جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ٹو فائیو تک جانے والا ہے اب یہ وہ پرائز ہے جو کہ اس وقت اس کا پرائز چل رہا ہے شیبہ اینو کوئن کا اس کا ڈبل ہو جائے گا مذہب تیرہ پر چل رہا ہے تو یہ پچیس تک چھبیس تک جانے کے چانس ہے ابھی آپ یہاں پر ایک لاکھ روپے فرق زمبر لگاتے ہیں تو چانس ہے کہ آپ کے یہ نیکسٹ یئر میں دو لاکھ بن جائیں اس طرح سے یہاں پر کچھ یہ ایک پلیٹ فارم اس طرح کی پریڈکشن کر رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ می پوائنٹ آف ویو اپٹیمیسٹک ریگارڈنگ شیبہ اینوز فیوچر پرائز تریجیکٹری یوٹیلیٹی اینڈ ایڈاپشن یہ یوٹیلیٹی اور ایڈاپشن جو ہے وہ شیبہ اینو کوائن کی اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ ہم سب اپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار مذہب اس کو ہولڈ ہی کیا جائے یہ اپنے آل ٹائم ہائے پر تو کم سے کم جا ہی سکتا ہے جو ون سینٹ ڈریم ہے یا زیرو پوائنٹ ٹرپل زیرو ون تک چلا جائے یہ تو دور کی بات ہے لیکن اپنے آل ٹائم ہائے تک تو جانا چاہیے مذہب دو چیزیں یہ ہیں اس کے بعد شیبہ اینو کوائنٹ کے اندر آنے کے بھی چانس ہے تو اس وجہ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیبہ اینو کوائنٹ کے اندر انویسٹمنٹ آئیں گی اس کا مارکٹ کے بڑھے گا تو اس کا پرائز بھی ایلٹیمیٹلی اوپر جائے گا اچھا اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں اور کیا ہے تو یہاں پر نیو ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس ایکو سسٹم کے اندر جڑتے جا رہے ہیں دے بائی دے لاسٹ ویک کے اندر بھی شیبہ اینو ٹیم نے ایک نیو یہاں پر فیچرز وہ آناؤنس کیا بلکہ اس کو لانچ بھی کر دیا شیب ٹارچ کے نام سے جہاں پر آپ اس کا برننگ جو میکنزم ہے یا برننگ جو لائیو ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ اپزرگ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر چل رہی ہے شیب ٹارچ کے نام سے اب میرا اپنا اپینین کیا ہے یہاں پر جو دوست ہمیں شیبہ اینو کوائن کے ساتھ بڑے وقت سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کچھ منس پہلے یہاں پر شیبہ اینو کوائن کے جو پرائز ہیں وہ اچانک سے ساڑھے تین سو پرسنٹ تک بڑھ گئے تھے تو اگدم سے ساڑھے تین سو پرسنٹ تو شیبہ اینو کوائن کے اندر وہ پوٹنچل آج بھی موجود ہے کہ آپ کو یہ سارا سین کر کے دکھا دے کہ تاؤزن پرسنٹ جو ہے وہ پرائز کس طرح بڑھتا ہے یا پندرہ سو پرسنٹ پرائز کس طرح سے بڑھتا ہے میم کوائن کی ریلی یہاں پر اگر بنے اور بچ کوائن اگر آل ٹائم ہائز بنانے لگ جائیں تو شیبہ اینو کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی زیادہ اور بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے آپ ویڈ کریں یا پھر آپ اس کو سیل کر دیں دیکھیں یہاں پر ٹریڈرز دو قسم کے ہوتے ہیں اور دونوں قسم کے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں بھی دونوں قسم کے کام کرتا ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پورشن آف دا منی ایک پورشن آف دا انویسٹمنٹ ہم اس حساب سے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ٹریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے شارٹ ٹرم کے لیے ہم ٹوکنز این کوائنز بائے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب ٹائم آ چکا ہے اس کو سیل کر دینا چاہیے کچھ پروفٹ توڑا بہت جو بھی ملا اس کو لے کر مارکٹ سے نکلو یا پھر یہ کہ اتنا لاؤس ہو رہا ہے یہ لاؤس جو ہے وہ زیادہ بڑھ نہ جائے اس لیے بھی ہم کبھی کبھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سیلنگ کر کے مارکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوسرا جو ایک سیکشن ہے انویسٹرز کا وہ لانگ ٹرم ہولڈرز کے ہوتے ہیں فور ایکزمپل بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ایلون ماس کا آپ لگا لیں یا پھر خود ویٹالیک بٹرن جو ان کو لگا لیں تو وہ مطلب ویٹالیک بٹرن نے ایتھر ایم کو ٹو تھاؤزن ایٹین کے بعد سے لے کر آج تک مطلب سیل نہیں کیا آپ خود اندارہ کریں کہ اس نے آل ٹائم ہائز بھی بنایا اور کس پرائز پر یا پھر اس کو تو بالکل فری میں ہی ملے ہوں گے لیکن وہ ہولڈ پر رکھے ہوئے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کا پرائز اور بھی آگے جائے گا اس طرح کی سوچ اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اوورال دونوں تینوں فیکٹرز وہ شیبائنو کوائن کو یا پھر اس کے پورے ایکو سسٹم کو سٹرانگ ضرور بناتے ہیں سب سے بڑا جو یہاں پر دوستو فیکٹر ہے وہ ہے اس کی کمیونٹی نمبر ٹو پر دوستو ایکو سسٹم کے اندر جو فیچرز یہاں پر لائے جا رہے ہیں جو ایڈوانسمنٹ لے کر یہ لوگ آ رہے ہیں ایپلیکیشنز یہاں پر بن رہی ہے ایڈاپشن بڑھ رہی ہے تو اس حساب سے یہ تین چار چیزیں جو ہے وہ ملا کر شیبائنو کوائن کو ایک سٹرانگ پروجیکٹ ضرور بناتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس لیے ہمیں اس پر ٹرسٹ ضرور کرنا چاہیے بائنگ اینڈ سیلنگ یا پھر ہولڈنگ وہ آپ کی جو سائیکالوجی آف ٹریڈنگ ہے یا انویسمنٹ ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کو آپ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ شاٹ رم کی ٹریڈنگ جو اس میں رسک زیادہ بڑھ جاتے ہیں سپیچلی تب جب آپ کسی سٹرانگ پروجیکٹ کے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ اس چیز کی چانس بڑھ جاتے ہیں اس لیے دیکھ بھال کر سیلنگ بھی کریں بائنگ بھی کریں انویسمنٹ بھی کریں امید گرتاؤں کے ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑی رہیں ٹیک کیا اللہ حافظ